دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ بولتے رہتے ہیں کہ ریوے آپ کی یوٹیوب ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں کافی حد تک انسپریشن ملتی ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ میں ان کا فیوریٹ یوٹیوبر ہوں بہت سے لوگ مجھ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ مجھے ریل میں ملنا چاہتے ہیں میرا ایڈریس وہ کہیں نہیں کہیں ڈونڈتے رہتے ہیں اور جب کوئی ریل میں مل جاتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر جو مسکان ہوتی ہے جو فیل ہوتا ہے وہ میں سامنے ہی سامنے دیکھ کے نا مطلب بیار پورا دل خوشہ ہو جاتا ہے اب آپ کو بتا یہ ساری کی ساری چیزیں کیسے پوسیول ہوئی ہیں یوٹیوب کے طرح میں ایک یوٹیوبر بنا اس کے بعد ہی آپ لوگوں نے مجھے جانا آپ لوگوں نے مجھے پیار دیا آپ میں ایسے بہت لوگوں کے دلوں میں میرے لیے جگہ ہے اس سے بڑی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے لیکن دوستو یوٹیوبر بڑھنے تک کا سفر میرا کیسا تھا وہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور یقین مانیے دوستو کہ آپ کو اس سے زیادہ انسپریشن کہیں بھی نہیں ملنے والی کیونکہ ریل میں جو میرے ساتھ ہوا وہی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیسے میں نے اپنا ہیماچل والا بلوگنگ چینل کھولا جس کے کے اوپر آج لاکھوں کے حساب سے ویوز آتے ہیں کیونکہ دوستو یہ ایک انٹرڈیکشن ٹائپ ویڈیو ہونے والی ہے جس میں میں اپنی پوری لائف کا سٹرگل آپ کو دکھانے والا ہوں اور ساتھی ساتھ میں آپ کو اس سے انسپریشن بھی ملے گی اور جو فیک نیوز بتاتے ہیں میرے بارے میں میں نے بہت سے لوگ دیکھے ویوز کے لیے کی چکر میں کچھ بھی بول دیتے ہیں کی ربی بھائی تو جو ہے وہ ٹیلتھ میں فیل ہو گئے تھے اس کے بعد میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خیر چھوڑیے دوستو میں بات کرتا ہوں یہاں پہ اپنی سکول لائف کی دیکھو ایک فرس لے کر میں سکس کلاس تک تو بھائی کلاس میں اول آتا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ میری کلاس میں پندرہ یا بیس بچے ہی ہوا کرتے تھے لیکن جیسے ہی میں سیونتھ کلاس میں پہنچا اس ٹائم کے اوپر جو ہے کلاس اب سینے سکینڈری سکول ہو گیا تو بہت سے بچے آگئے تو میرا نمبر کھوسا گیا مطلب میں فاس نہیں آنے لگا اس کے بعد میں اتنے ہی پیپر کرتا تھا جس میں کہ میں پاسمارک ہو جاؤں ایٹھ کلاس میں میں فیل ہو گیا ایک بار اس ٹائم پہ ایٹھ کلاس بورڈ ہوا کرتی تھی ہیماشل میں اور دوستو جیسے اس کے بعد میں ٹینٹ میں نے بہت بولتے ہیں ایسے جو جبردستی گسیٹ کے پاس کی بہت ہی کم پرسینٹیز میری ٹینٹ میں تھی اور پلس ٹو تو لگ وقت لگ وقت ٹھیک ہی ہو گئی سبجیکٹ میں نے آرٹس رکھا تھا اور کلاس میں میں ایک ایسا سٹوڈنٹ تھا جو کی لاشٹ بینچ پہ بیٹھتا تھا اور کلاس میں اگر کسی دن پٹائی ہو جاتی ٹیچر سے کہ بھائی تو نے کچھ یاد کیا یا نہیں کیا تو بہت سے ایک دوستوں کا گروپ ہوا کرتا تھا جو کہ اکثر پٹائی کھاتے تھے تو اس میں ایک میں بھی ہوا کرتا تھا میں کچھ اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا کہ اگر مجھے جو ٹیچر نے پوچھا ہے اس کا انصر پتا بھی ہے تو بھی میں چھپ ہو کے ڈنڈے کھا لیا کرتا تھا اچھلی دوستوں میں کلاس میں اتنا بگڑا یا فیمس انسان بھی نہیں تھا کہ لوگ مطلب ہوتا ہے کوئی ایک پاپلر ہو جاتا ہے کلاس میں بہت بدماشی کرتا ہے تو میں اس ٹائپ کا بھی نہیں تھا آپ یہ سمجھ لو میں ایسے بلکل شریف ٹائپ کا رہتا تھا اور ایک چھپا روستوں میں آپ جسے کہہ سکتے ہیں جو کی دماغ سے تو بہت کچھ سوچتا تھا لیکن بات بلکل دھیرے دھیرے میں کرتا تھا تو لوگ ایسے سمجھ لیتے تھے کہ وہی ایسے دلو کیا ہی بولے تھوڑا دلو ڈھیلا ہے لڑکا تو اچھلی یہ میری سکول لائف تھی لیکن دوستوں یہاں پہ آپ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ دیکھو ایک دم سے کوئی یوٹیوبر نہیں بنتا ہے ایک دم سے آپ نے یوٹیوب ویڈیوز بنانا ہے سٹارٹ کر دیا آپ نہیں بن پاؤ گے ہر ایک چیز کے لیے ٹائم لگتا ہے دیکھو یہاں میرے کو اچھی طرح سے یاد ہے سکتھ سیونتھ کلاس میں جب میں پڑتا تھا اس ٹائم پہ ہی میں نے دھیرے دھیرے گوگل کے اوپر انٹریسٹ لینا سٹارٹ کر دیا تھا اس ٹائم پہ یہ برینڈڈ موائل جو وہ نہیں آتے تھے لیکن جی فائب کچھ چائنیز موائل ہوتے تھے جن میں کی انٹرنیٹ پیکٹ ڈلو آ کے لیا کرتا تھا کچھ بیب سائٹ ہوتی تھی جن پہ پہ یہ اوپن چیٹ ہوتی تھی فیس بوک میں اسی ٹائم پہ ہی چلا لیتا تھا آپ کو پتا ہے کچھ فیس بوک ڈیز ایسی ہوتی ہیں جن پہ کے اوپر الگ الگ نام لکھا جاتا ہے فیشن میں ڈیزائن میں تو ان چیزوں کے بارے میں میں سوچتا رہتا تھا کہ بھلا یہ کیسے کیا ہوگا اس نے کیسے بہت سے نام دیکھے ہوں گے اپنے فیس کے اوپر تو سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں میں ان چیزوں میں انٹرسٹ لینے لگا دھیرے دھیرے میں یہ چیزیں سیکھتے گیا اور بات آگی اس کے بعد میں یار مطلب فون کے ماملے میں ٹکنالوجی کے ماملے میں یا پھر آپ یہ سمجھ لو کہ گیمنگ کے ماملے میں میرا ایسا انٹرسٹ ایک ٹائم پہ تھا بجپن میں اور اس میں میں کرکٹ والی گیم ساری رات کھیلتا رہا اور کرکٹ والی گیم کھیل کھیل کے میں نے اس میں سے کچھ پیسے بھی اڑوا دی آپ کو پتا ہے وہاں پہ ایسے ہوتا تھا گوگل سوری گوگل پلے تو نہیں ہوتا تھا بات پلے گیمز بغیرہ کیا ایسی سرویس ہوتی تھی تو میں نے کوئی اس ٹائم پہ یہ نہیں پتا ہوتا تھا ایکچلی کیار مطلب اس نوکیا سولو سو میں کہاں سے گیم ڈاؤنلوڈ ہوگی تو میں ایکچلی وہاں پہ جاتا نائنٹین نائن روپیز موائل سے کٹ جاتے پاپا نے بھی نیا فون لیا تھا تو پاپا کو میں ایسے بول دیتا بھائی کی نہیں جیادہ کچھ نہیں ہوا بس ایسے ہی کٹ کٹ لی ہوں گے تو کچھ ایسے ایسے انٹرسٹ میں شروع میں رکھتا تھا آپ یقین نہیں ماناؤں گے لیکن میں نے اس ٹائم پہ تین سو سے چار سو روپے ان میں سوفٹویر کا پنگا رہتا ہے نوکیا سولہ سو میں کوئی سوفٹویر نہیں ہوتا تھا اب نوکیا اکتیس دس ہو گیا ستائیس سو ہو گیا کچھ ایسے سف ہون آتے تھے اس ٹائم پہ تو میں نے دیکھا کہ ان جو فون تھے ان کے اندر جو ہے وہ ایسی گیم پرگیرہ انسٹالل ہو سکتی تھی تو میں نے بہت جید کی پاپا نے اپنے لیے وہ فون لے لیا جس کو کی میں کافی حد تک یوز کیا کرتا تھا اس ٹائم پہ میں جو سوسل سائیڈ ہوتی ہے فیس بک پہ کہہ رہا ان چیزوں میں کافی زیادہ ایکٹیف ہوا کرتا تھا اب دوستو یہی سے میں آپ کو بات بتا دیتا اپنے فادر کی دیکھو ایر ایکچولی میں نے اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں کبھی بھی نہیں کہا کہ میں گریب گھر سے ہوں اور دوسری بات نہ ہی میں یہ مانتا ہوں کہ میں امیر گھر سے ہوں دیکھو ایر پاپا میرے ایک کمپنی میں کام کرتے تھے اور چھاں کی ان کی سیلری ٹین تھاؤوزن تھی منتلی میرے گھر میں چار سسٹر ہیں ایک میں بھائی ہوں اور ایک ابھی میری مدن ہے پاپا اب اس دنیا میں نہیں ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا لازٹ سکس منت پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے پاپا نے اپنی طرف سے جو بھی کیا میں اس سے کافی حد تک خوش ہو دیکھو یار آپ خود سے ہی سوچو کہ اگر آپ کے فادر کی ٹین تھاؤزن سیلری ہے تو اس میں آپ کیا کیا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہو اپنے فادر سے اگر آپ بولوگے کہ میرے لیے بائک لے کے دو تو پھر وہ چیزیں پوسیول نہیں رہتی بٹ میرے کیس میں ایسا تھا میں نے پاپا کو جو بھی بولا انہوں نے پرزنٹ کیا جہاں تک وہ کر سکتے تھے اور ان کی سب سے اچھی ہووی یہی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے منع نہیں کرتے تھے ان فیکٹ اگر منٹ کو یہ بول دیتا کہ پاپا مجھے کار چاہیے تو وہ چیز کے لیے بھی منع کبھی نہیں کرتے آپ یہ چیز سمجھ پا رہے ہوں گے تو یہ ایک مطلب بہت چیز خوشیشی دیتی آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے بہت یہاں پہ جب میں سوچتا ہوں کہ کیا نہیں کیا مطلب پلس ٹو کے بعد میں انجینیرنگ مجھ سے کروائی آپ سوچئے جس انسان کی دس سے بارہ جار سیلری ہے جو کی گھر میں آلڈی پانچ جنوں کا پیٹ پال رہا ہے وہی انسان اپنے چھٹے بچے کو بھی انجینیرنگ کروائی رہا ہے تو میں نے میکینیکل انجینیرنگ میں ڈپلومہ بھی کروائے اور ساتھی ساتھ میں پاپا نے ان سیسٹر کو بھی پڑھایا ٹھیک ہے اب آج کی ڈیٹ میں بھی وہ سیسٹر پڑھ رہی ہیں چلو یہاں تک سب کچھ سیکھ تھا دوستو اب بات آتی ہے یوٹیوب کی دیکھو یار جب میں کالیز میں تھا تو اس سے پہلے ہی میں نے بہت سے یوٹیوب چینل بنائے تھے بہت سے چینل میں نے جو چینل تھا یہ اگر آپ سیکشن میں دیکھیں گے تو دو ہزار گیارہ کا بنا ہوا ہے اور آج سے لگفق آٹھ سال پہلے یا نو سال پہلے لے کے چلو تو اس کے بعد میں میں نے اس کے اوپر کافی ٹائم کے بعد ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کیا تھیرے تھیرے ویڈیوز گئی پھر وہ میں جو فیس بک کے اوپر نام چینج کرنے کی ٹرکس جو میں نے آپ کو بتائی ویڈیوز سیکھتا تھا اب وہ چھوڑی چھوڑی چیزیں جن کو میں یوٹیوب کے اوپر بتاتا تھا اب یہاں سے کیا ہوا شروع شروع کہ اگر میری آپ کافی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ میرا کمیونکیشن سکل دیکھیں گے تکیہ آپ یوٹیوب کے اوپر نئے آرہے تو آپ کمیونکیشن سکل سٹرونگ نہیں ہوگا تو دھیرے دھیرے کر کے میں نے اپنا کمیونکیشن سکل سٹرونگ کیا میں نے وہ دن بھی آئے جب میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں بہت میں ایسے دیکھ رہا ہوں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو یہ چیزیں میں نے ساری فکس کی کیسے میرے کی لینس کی طرف دیکھنا ہے کیسے میرے کی کی یہاں سے بھی آپ کو پتہ کافی زیادہ پروبلم تھی اچھا کیامرہ نہیں تھا یوٹیوب کا سیٹ اپ نہیں تھا کچھ ویڈیوز تو وائرل ہو گئی لیکن دوستو جیدہ تر جو ہے وہ اچھی کمائی نہیں آئی ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے فرس پیمنٹ فرم یوٹیوب وہ کافی مہینے کا کما لیتا تھا آٹ سے دس آج لیکن میرا فکس نہیں رہتا تھا کہ اگلے مہینے آئے گی یا نہیں آئی گوگل ایڈسنس کی پولیسی ہوتی ہے اگر آپ کے ہنڈرڈ ڈھولر کمپلیٹ ہوتی ہے تب ہی پیمنٹ سیند کرتا ہے دوستو ایسا ایسا لگا بہت سی ایسی چیزیں ہیں اگر میں آپ بتاؤں گا تو آپ بھائی کیا ہی بولیں گے جب میں سٹارٹ کیا تو میرے پاس ایک پچ پنسو کا موائل تھا اور پوس کی سکرین ٹوٹی ہوئی تھی تو دیرے دیرے میں اپگریڈ کرتا گیا نئے فون لیتا گیا نئے فون لیتا گیا نئے سے مائک لیا ٹرائپوٹ لیا کیمرہ لیا ویسے ویسے کر کے تھوڑی 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 کر کے ایمپرویمنٹ کی لیکن دوستو جیسے میں کالیز پاس آؤٹ کیا اس کے بعد میرے کو یہ چیز ریلائس ہوئی کہ آٹھ دس ہزار کے پیچھے جو دو جلندر میں جا کے اور میں اس ٹائم پہ وہاں پہ بیٹر ہوا کرتا تھا حالانکہ میں میکینکل انجنیرنگ کی رہی تھی لیکن میں بیٹر لائن میں اس لیے گھست کیا تھا کیونکہ میرا ڈپلوما بھی کمپلیٹ نہیں آیا تھا کچھ سپلی میری باقی تھی اور جیسے ہی میں بیٹر لائن میں گیا تو وہاں پہ تھکدار کے تھروں جو شادیوں میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے آدمی جاتے ہیں تو اس طرح سے میں بھولیو ڈرس پہن کے اور وہی پورا فوجی کی درہ بن کے اور گھس گیا لیکن وہاں پہ جا کے جو چیزیں ہوں جیسے آج بھی جب میں بیٹ پہ سویا ہوتا ہوں اور ان چیزوں کی یاد آتی تو میں کام سا جاتا ہوں بہت گالیاں کھانی پڑتی تھی ماں بہین کی گالیاں کھانی پڑتی تھی اور مطلب کیا ہی بولو یاد تین سور پہ ایک دن ایک پارٹی کا کام کرنے کا ملتا تھا لیکن وہ پورا مجھا نہیں آتا تھا وہاں پہ نہ کھانے کا سسٹم تھا نہ کچھ نہ کچھ اور گالیوں سے اٹلیس میں کیا کیا کی آپ کو بتا وہاں پہ بھی سسٹم نہیں چلتا ہے جہاں پہ آپ کو بہت گالیاں پڑتی ہو تو میں وہاں سے بھاگ آیا گھر میں میں جا کی بنا کرایا جو بیٹا یہ وہ پھر میں نے یوٹیوب کے اوپر تھوڑا دھیان دیا تو پھر بعد میں یہ چیز مجھے ریلائز ہوئی کہ نئی نئی یوٹیوب تو بھائی کچھ اچھا ریسپونس نہیں دے رہا اس کے بعد میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ میرا یوٹیوب چینل اچھا خاصا چلنے لگ گیا تو اس کے بعد میں کافی اچھی ویڈیو ڈالی ارننگ بھی میری پندرہ سے سولہ ہزار مہینے کی ہوگی لیکن اب یہاں پہ ایک اور دکت کا سامنا میرے کو کرنے پڑا اس ٹائم پہ پھر پبجی آگئی پلی سٹور کے اوپر اور انڈیا میں بہت چلنے لگا پبجی 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 اور جب میں پبجی کو انسٹال کیا اس کے بعد میں کیا ہی بولوں پھر میں پبجی ہی کھیلتا تھا نیٹ کے اوپر میں ویڈیو رہنے دیتا اس کو مس کر دیتا حالانکہ آج کی ویڈیو لیٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بہت بڑے بڑے ریزن ہوتے ہیں اس ٹائم پہ میں نے سوچا کہ گیمنگ چینل بناؤں گا جیسے ڈائنیمو وائی موٹل وائی جیسے لائف سٹریم لیتے ہیں ہنڈور پیس وان تھاؤزن تو ایسے سے میرے بھی ڈریم تھی کہ میں نے امیر بن جاؤں گا لیکن بات میں یہ ریلائز ہوا کہ پبجی کی میں لائف سٹریم کر پایا کیونکہ ہمارے آپ نیرورک اچھا نہیں تھا اور نہ میرے پاس اتنا اچھا سمارٹ فون تھا جس میں پبجی بھی کھیل سکوں اور میرے پاس گیمنگ سٹک تھا میرے سارے کے سارے ڈریم یہ تب ٹوٹے جب میں اچھی طرح سے پبجی کھیلنا سیکھ گیا تھا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں باری آگئی دوستو یہاں پہ یہ چیزیں نہیں چلی تو میں دیکھا کہ youtube چینل بھی کافی لو ہو گیا ہے مرنے والی کنڈیشن ہوگی youtube چینل کی تو میں نے اس ٹائم پہ جنڈی گھر کو جانا بیٹر سمجھا وہاں پہ پیٹیم کے کال سنٹر پہ کام کیا بہت ہی پیئنفل سٹوری ہوتی تھی آپ میں سے پہ سی لوگ نے کال سنٹر پہ جاب کی ہوگی آٹھ خنٹے میرے کان سن سے ہو جاتے تھے پھر میں ایک دن کال سنٹر پہ کال کرتے کرتے ایسے کسٹمر سے بات کر رہا تھا تو وہ آگے سے کئی گالیاں دیتے تھی گلتی کمپنی کی ہوتی تھی گالیاں ایمپلوئی ویٹ کے کھا رہا ہے کہ تیری ماں یہ وہ سالے تو انہیں کیوں ہمارے ایسے پیسے کا گل چارٹ کٹ لیا تو بھائی اس دن رلائز ہوا میں نے کہا دیکھو تمہارا اچھا ایسا یوٹیوب چینل ہے تم سے بہت سے کیوں نہ تم بھائی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اچھی میند کرو اس کے بعد میرا ایک فرنڈ چنڈیگر میں میرا ایک سبسکرائبر ملا جسے میں کافی اور تک موٹیویٹ ہوا کبھی آپ کو اس سے بھی چینل کے اوپر ملواؤں گا تو اس کے ساتھ میں نے کولاب بغیرہ کیا تو اس کے بعد میں دوستو زیادہ کچھ نہیں ہوا میں چینل گھر میں رگلر رہا لیکن ایک دن جو مجھے بیڈ نیوز آئی وہ آپ کو پتا ہے کہ پاپا بیمار ہو گئے پھر میں چینل گھر سے آیا دو تین دن رہا ہوسپیٹل پھر وہ میں مجھے پتا چلا پیسو کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اگر میں کہیں کچھ اچھا کام کر گئے کچھ پیسے جھٹا لیے ہوتے تو شاید اس ٹائم پہ وہ کام آ سکتے تھے لیکن چھوڑی یہ چیزوں کو میں جیادہ نہیں پکڑوں گا پھر میں آگیا باپس یوٹیوب کے اوپر جب کچھ ایسے شرارتی تطب تھے جنہوں نے اس کے بیچ میں بھی ٹانگ کچھ سمجھا لیکن آپ لوگوں نے اتنا پیار سپورٹ دکھایا کہ کوئی کچھ نہیں کھار سکا اتنے میں ہمارچل والا چینل میرا نیا تھا وہ چینل ایک دم سے بوسٹ ہو گیا دو سے تین مہینوں میں اس کے اوپر اچھے خاصے سبسکرائبر آگے لاکھوں کے حساب سے ویوز آنے لگے اور اس کی سپورٹ سے ہی کوئل مائن ٹیک کے اچھے ویڈیو کے اوپر ویوز آنے لگے اور دوستو جب یہ یوٹیوب چینل بیٹھ کیا تھا تو منوز رے بھائی کر کے ایک یوٹیوبر ہے میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوگے کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو انہوں نے میرے اوپر ایک ویڈیو بنائی جس سے کافی حد تک بینیفیٹ ہوا مجھے ان کے سبسکرائبر بھائی سے جو لوگ مجھے پھول گئے تھے کبھی منوز دے سے آگے تھا تو لائے بہت کچھ مطلب کیا ہی بولو میں آپ کو صرف ایک بات بولنا چاہتا ہوں میں لاسٹ وینچر تھا اپنی کلاس میں بٹ آج کی ریٹ میں اتنی سلری لے لیتا ہوں کہ میرے کسی بھی کلاس میٹ کی نہیں ہوگی اتنا میں کمال لیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر میں بات کر ہوں جہاں پہ جوگ کرتا تھا تو آج کی ریٹ میں وہ ہی کمپنی مجھے سپونڈر شیف آفر کرتی ہیں کہ سر آپ ہمارے اس پروڈکٹ کو اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر کر دیجئے تو آپ پیسے دیں گے اور آپ لوگوں کا پیار اور ڈرائیور ہو جو بھی آپ اس فیلڈ میں مہنج کیجئے میں آپ کو وارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گی دیکھو یہ دھککے 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 ملتے رہتے ہیں اور کبھی نہ کبھی اچھا ہو جاتا آج کی ریٹ میں یہ نہیں بولتا کہ میں امبانی بن گیا لیکن تھوڑا بہت اتنا بہتر کما لیتا ہوں کہ اپنا گھر خود سے چلا سکتا ہوں اور بہت سے لوگ یہ چیز بولتے ہیں کہ سیمپتی سے چلتے ہو چلو ٹھیک ہے جو لوگ کافی ٹائم سے یوٹیوب کے اوپر ہیں جو بکچودی ہی پیل رہے جن کا content صحیح نہیں ہے جن کے ویڈیو نہیں ہوتے اور ان کے سامنے جب دوسرا بندہ اکدم سے نکلتا ہے تو بھائی ان سے رہا نہیں جاتا پھر جو گرما آگ بولتے ہیں جسے اپکے گول اندر پڑھتے ہیں چیزیں بولنے لگ جاتے ہیں میں نہیں بولتا کہ آپ سامنے سیمپتی دکھاتا ہوں میں آپ ان سپریشن دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ دیکھ ان سپائر ہوں کی جیدہ تر لوگ ریچ نہیں ہوتے جیدہ لوگوں کی فیملی کی سیچیشن نہیں ہوتی کی وہ ہر کچھ ہینڈل کر لے آج کی ریٹ میں بہت سی پنگ ہے میرے پاس ڈرون نہیں ہے میرے پاس کوئی ڈی ایس لار نہیں ہے میں بلوگ سوچ ہے شاید پتہ نہیں آگے اس میں کیا ہوتا ہے بس آپ کو بھی اندر سے strong رہنا ہے کبھی بھی بھے اگر آپ یوٹیوبر ہی بننا چاہتے ہو تو آپ چاہتے میں میں اپنے YouTube کورس کا لنک دیا ہوا ہے جس کی پرائز 499 روپیز ہے ٹھیک اس سے کیا ہوتا ہے جو لوگ یوٹیوبر بننا چاہتے ان کو ویڈیوز دے دیتا ہوں جس میں میں نے YouTube کے بارے میں پورا explain کر کے رکھا ہے تاکہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی جوٹتی نہیں پڑے گی اور میری بھی تھوڑی سی انکم ہو جاتی ہے باقی آج کی ڈیٹ میں آپ لوگوں کی پیار اور سپورٹ کی جیسے سب کچھ اچھا چل رہے اور ایسا ہی چلتا رہے بس آپ لوگ دعا کرنا اور دوستو باقی کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں میرا نام روی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نام روی ہے اور نوی شاید اس لئے سمجھتے ہیں لوگ اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان ہوں یہ دیکھو یار پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جاتی دھرم بھیج بھاب یہ بلکل چیز میرے مطلب سوچ سے باہر ایسا میں بلکل کرتا بھی نہیں تو روی میں آئی ہوپ آپ کو کافی ہاتھ تک انسپریشن ملی ہوگی اس ویڈیو سے تو ٹیک کیر اور ٹاڈا دوستو